اسلام علیکم کیا حال چل ہے نیتھیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو ڈھابا سٹائل بھنڈی بنانا سکھاؤں گی چلیں آئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے بھنڈیاں جو ہیں وہ کٹنگ کر لی ہیں نہ بہت زیادہ بڑی ہیں نہ چھوٹی ہیں اس کے ساتھ دو عدد بڑے سائٹ کے ٹوماتر ہیں پیاس ہے سرخ مرچ ہے حلدی ہے اور نمک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نمک اور سرخ مرچ آپ اپنے ذائقی کی حساب سے لکھیں اور گرم مسالہ ہے تو سب سے پہلے پیازوں کو میں کٹنگ کر لوں گی پیازوں کی کٹنگ کرنے کے بعد کڑھائی میں اویل لے لوں گی اویل گرم کرنے کے بعد اس میں میں بھنڈیاں ڈال دوں گی اور اس میں میں نے کچھ سبز مرچی بھی دو سے تین ادد کٹنگ کیا ہوئی ہے باریک کٹنگ کی ہوئی ہے اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی تو اب میں اسے اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی یہاں تک کہ اس کا لیسکلا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ بلکل اچھی سی کھلی کھلی سی علیدہ علیدہ ہو جائے اب اس میں نامک سرخ میچ اور علدی ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں ہی ٹرماٹر اور پیاز ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس کو میں کور کر دوں گی تانکہ یہ پیاز اور ٹرماٹر سوفٹ ہو جائیں دس منٹ کے لیے اس کو میں کور کر دوں گی تانکہ ہچی سوفٹ ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کے بعد اس کو میں نے کور کو ہٹا دیا ہے اور پیاز اور ٹرماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں گرم سالہ ایڈ کروں گی اور میری ڈھابا سٹائل جو ہے وہ بھنڈی تیار ہے اب اس کو میں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں لیدہ لیدہ سے ہر بھنڈی ہے اور کھلی کھلی سے ہر جو پیاز ہے وہ بھی لیدہ لیدہ سے ہے اور بھنڈیہ بھی ساری لیدہ لیدہ سے ہے کوئی چپکی نہیں ہے اپس میں چلیں اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ امہیت کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائکن شہر زور کیجئے گا اور میری اگلی وڈیو آنے تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں اللہ حافظ